ہائپر ٹینشن نامی جریدے میں ماہرین غزائیت کی شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ چکندر کا جوس پینے سے بلڈ پریشر میں کمی ہو سکتی ہے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر ہماری خوراک میں علف یسی سبزیاں استعمال کی جائیں جن میں نائٹریٹ شامل ہو تو ہم آسانی سے دل کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں چکندر کا استعمال ہمارے خطے میں بہت عام ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک جز بیتھین سے بھرپور ہوتا ہے جو سوجن پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح یہ متعدد جسمانی امراض سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے جسمانی توانائی بڑھائے نائٹک آکسائیڈ کی بدولت خون کی شریانے کو شادہ ہوتی ہیں اس سے مسلس کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے جو کہ جسمانی توانائی کو دیر تک برقرار رکھنے میں مفید ہے ایک تحقیق کے مطابق چکندر کا جوس نکال کر پینا جسمانی شفقت کے کاموں کے لیے توانائی بڑھاتا ہے دماغی طاقت کے لیے مفید مسلس کو زیادہ آکسیجن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ چکندر دماغ کو بھی زیادہ آکسیجن پہنچاتی ہے اور اس کے لیے چکندر کو سلاد آجوس کی شکل میں استعمال کرنا فائدہ مند ہے قبض دور رکھے ایک کپ چکندر میں سالے تین گرام فائبر ہوتی ہے اور یہ جس قبض کی روک تھام میں مدد دیتا ہے نہ گھلنے والا فائبر غزہ کو تیزی سے غزائی نالی سے گزرنے میں مدد دیتا ہے اور بہت جلد خارج بھی کر دیتا ہے قبض میں مبتلا رہنے والوں میں بواسیر کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے چکندر اس مرس سے بھی تحفظ فراہم کر سکتی ہے اکلاہامہ کی تحقیق میں بتایا گیا کہ پرانا قبض اکم فائبر والی غزہ بواسیر کا خطرہ بڑھاتی ہے جس سے محفوظ رہنے کے لیے زیادہ فائبر والی غزائن جیسے چکندر فائدہ مند ہے انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور اس سبزی میں انٹی آکسائیڈنٹس کی مقدار کافی ہوتی ہے جو کہ جسم میں گردش کرنے والی فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچانے کے خلاف مضاہمت کرتے ہیں اور جان لیوہ امراض سے تحفظ ملتا ہے حاملہ خواتین کے لیے مفید لیڈی ڈاکٹرزے حاملہ خواتین کو چکندر کھانے کا مشورہ دیتی ہیں کیونکہ اس میں بڑی تعداد میں آئرن موجود ہوتا ہے جو ریڈ بل سیلز بنانے میں مفید ہے اور اکثر حاملہ خواتین کے اندر ان کی کمی ہو جاتی ہے توانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ چکندر توانائی کے حاصل کا آسان اور سستا ذریعہ ہے اگر دو پہر کے کھانے میں چکندر کو شامل کر لیا جائے تو یہ دن بھر ترو تازہ اور توانائی مہیا کرتا ہے ذہنی صحت کو فروغ دیتا ہے چکندر میں شامل ٹراتو فین اور بائی نامی دو مرکبات ذہنی صحت کے لئے مفید ہے تحقیق کے مطابق ٹراتو فین آسابی تناؤ کے خطرات کو دور رکھتا ہے ٹائن سے فلا کا احساس پیدا ہوتا ہے اس سے دماغ کو آرام کرنے میں مدد ملتی کلریز کم کرنے کا مواد سو گرام چکندر میں تیتالیس کی لوریز اور چربی سفر فیصد ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے وزن کو صحیح رکھنا چاہتے ہوں وہ چکندر استعمال کرے اور جو لوگ اپنے کم وزن کو برقرار رکھنا چاہتے ہوں وہ لوگ بھی چکندر استعمال کرے سوزش جسم کا قدرتی رد عمل ہے جو آسابی تناؤ چوٹا صدمے کے طور پر سامنے آتا ہے آلودگی اور بیکٹیریا کی وجہ سے مسلسل پریشان اور روزمرہ کے معمولات میں مصروف زندگی آسابی تناؤں میں مبتلا ہو جاتی ہے جس سے گتیا، جھوریاں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، کینسر، اسٹو پروسس، امراض قلب، شدید سردر وغیرہ ہو سکتے ہیں چکندر جسم کے نظام کو نقصان پہنچانے سے روکنے اور سوجن کو کم کرنے والے کئی مرقبات پر مشتمل ہے مخالف معنی تقصید کے فوائد چکندر ویٹامن سی، بیٹ لائنس نامی مرقب پر مشتمل ہے اس کے استعمال سے مدافعاتی نظام مضبوط اور جسم کو نقصان کا سبب بننے والے مرقباب رک جاتے ہیں چکندر کاٹ کر سر پر ملنے سے گرتے بال رک جاتے ہیں ایکزیما اور نتو میں مفید ہے اسے پکا کر اور پانی میں پیس کر لگانے سے سر کی جوئی مر جاتی ہیں چکندر کھانے سے جگر کا فیل بہتر ہوتا ہے یہ تلی کی سوزش کم کرتا ہے بیماری کے بعد لوگ کمزوری کو دور کرنے کے لیے گلوکوز لگواتے ہیں اس ضرورت کو چکندر بخوبی پورا کرتا ہے چکندر کے فوائد چکندر میں دل کو تسکین دینے والی تھندک ہے اس کارس نکال کر لگانا خارش اور داد میں مفید ہے کئی جلدی بیماریاں پھپوندی کی وجہ سے ہوتی ہے چکندر کے پانی میں پھپوندی کے چرسیم کو مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے چکندر کے رس کو شہد کے ساتھ پیا جائے تو بڑھتی ہوئی تلی کو کم کرتا ہے اے جگر میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور یرکان کے لیے مفید ہے چکندر کے پودے کی سب سے مفید چیز اس کے پتے ہیں ان کا رس نکال کر ان مقامات پر لگانے سے جہاں سے بال اڑ گئے ہوں بال دوبارہ نکل آتے ہیں اس کے پتوں کے جو شاندے سے سردھونا سکری کی بیماری کو دور کرتا ہے سر پر مالش کرنے سوجویں مر جاتی ہیں ورم والے مقامات پر اس کا رس ملنے سے ورم رف ہو جاتا ہے آگ سے جھلسی ہوئی جگہ پر اس کے پانی کو لگانے سے فائدہ ہوتا ہے چکندر کے پتوں کا پانی نکال کر اس سے کلی کرنا آمسوروں پر ملنے سے دانت کا درد جاتا رہتا ہے چکندر کا سالن بغیر پیاز اور بغیر ٹیماتر کے پکا کر کئی دنوں تک کھانے سے گردہ کا درد مسانہ اور جوڑوں کے درد کو فائدہ ہوتا ہے یہی ترکیب مرگی کی شدت کو کم کرنے میں مفید بتائی جاتی ہے موسیقا